استاد امیر خان کی پیدائش پندرہ اگست انیس سو بارہ ایک ممتاز ہندوستانی کلاسیکی گائیک اور اندور اگھرانہ کے بانی تھے امیر خان اندور ہندوستان میں ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد شاہ امیر خان صاحب اندور دربار میں سارنگی اور وینہ بجاتے تھے ان کا تعلق بھنڈی بازار گھرانے سے تھا ان کے دادا چھانگے خان بہادر شاہ زفر کے درباری گائیک تھے جب امیر خان صاحب نو برس کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے چھوٹے بھائی بشیر نے آل انڈیا ریڈیو اندور اسٹیشن پر سارنگی نواز کی حیثیت سے کام کیا امیر خان صاحب کو ان کے والدنے نے شروع میں سارنگی کی تربیت دی تاہم گائیکی میں ان کی دلچسپی دیکھ کر انہیں گلوکاری کے لیے ریاض کروانا شروع کر دیا اور میروکھند طریقے پر زور دیا اس طریقے میں ریضیاتی طریقے سے سروں کی ترتیب بدل کر تانے کہی جاتی ہیں امیر خان صاحب چھوٹی امو میں ہی بہاک سے گائیکوں کی طرز سے آشنا ہو گئے تھے کیونکہ ان دور میں ان کے گھر اکثر اوقات کئی گائیک آ کر تھہرٹے تھے اور موسیقی کی محفلیں سجتی تھیں امیر خان صاحب 1934 میں بمبئی منتقل ہو گئے اور وہاں انہوں نے کچھ محفلیں اور 78 رپی ایم کے کچھ ریکارڈ گئے تاہم انہیں زیادہ مقبولیت نہ مل سکی 1936 میں انہوں نے اپنے والد کے مشورے پر مدیہ پردیش میں رائے گرہ حسان ستھان کے مہاراجہ چکرادر سنگھ کے دربار میں ملازمت کر لی انہوں نے راجہ کی جانب سے مرزا پور میں ایک میوزک کانفرنس میں پرفارن کیا جہاں بہت سے نامی گرامی گوئے موجود تھے امیر خان صاحب کے صرف پندرہ منٹ گانے کے بعد ہی سامین نے آوازیں نکالنی شروع کر دیں کانفرنس کے میزبان نے انہیں تھمری گانے کا کہا تاکہ سامین شوق سے سنو لیکن انہوں نے یہ کہہ کر تھمری گانے سے انکار کر دیا کہ ان کا دل نہیں مانتا وہ صرف ایک سال رائے گرڈ ٹھہرے 1937 میں والد کی وفات کے بعد پہلے ڈلی پھر کلکتہ چلے گئے تقسیم ہند کے بعد وہ بمبئی واپس آ گئے امیر خان صاحب نے زیادہ تر گائے کی بغیر استاد کے سیکھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا انداز بیدا کیا جو استاد عبدالوحید خان صاحب کی بلمپت استاد رجب علی خان صاحب کی دان اور استاد امان علی خان صاحب کے میروکھنڈ طریقے سے تشکیل پایا تھا امیر خان صاحب کی آواز خدا کا عظیم طرفہ تھی ان کا گلہ سریلا تھا اور وہ تین سپتکوں میں بغیر کسی دشواری کے گا سکتے تھے مسلسل ریاض کے بعد ان کی آواز گائیکی کے ایک خاص اندمن ڈھل گئی تھی وہ خیال کو اتی بلمپت یعنی بہت آہستہ رفتار کے بول علاق سے شروع کرتے تھے اور میروکھنڈ طریقے سے نقش بناتے ہوئے اوپر کی جانب جاتے تھے آہستہ آہستہ سرگم سے لے بڑھاتے جاتے تھے ساتھ میں بول تانے اور چھوٹ کی تانے چلتی تھی ان کی چھوٹ کی تان بہت منفرد اور خاص تھی وہ تیز لیمن بھی راگ کا بنیادی گھانچہ برقرار رکھتے تھے پھر وہ مدلے یا درت لیمن چھوٹا خیال اور ترانہ گاتے تھے انہوں نے فارسی بندشوں کے ساتھ ترانے کو مقبولیت بخشی وہ گمک کو گائیکی کے لیے بہت اہم سمجھتے تھے استاد امیر خان کی وفاق تیرا فروری انیس سو چوہتر کو ہوئی